موسیقی سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے جس ویڈیو پر آپ اس طرح کا ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل طریقہ ہے کوئی ایکس میں ہم ایفیکٹ نہیں لگائیں گے کومکس اور نیون وغیرہ ٹھیک ہے صرف آپ نے اس ویڈیو کے اوپر سلیکٹ کرنے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ سیمپل کرنا کے نیچے ایجیسٹمنٹ کو آپشن ملے گا آپ کو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے ایجیسٹمنٹ میں آنے کے بعد آپ سکرول کریں گے تو آپ کے ایک اپشن ملے گا گراف کا ا ایچ ایسل کے ساتھ گراف کا اپشن ملے گا اس کو اپنے سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے آپ کے سامنے چار کلر آ جائیں گے وائٹ ریڈ گرین اور بلو تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا فرنڈز وائٹ کلر کو سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اور اس لائن کو رائٹ سے نیچے لے گانا ہے لیفٹ سے اوپر لے کے جانے ٹھیک ہے ریڈ کو بھی آپ نے بلکل سیمپل اسی طرح سے پھر آپ نے نیکسٹ گرین کلر کو سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے یہ گرین کلر کو سلیکٹ کیا میں نے � ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے نیچے لے گانا اور اس طرح سے اوپر کر دینا ہے یعنی چاروں کلر کو آپ نے اوپر سے سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اور ان کی جو یہ کرو ہے آپ نے چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل بیک آ جانا ہے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد ویڈیو کو انسلیکٹ کر دینا ٹھیک ہے پھر نیچے ایفیکٹ کا اپشن ملے گا اس کے اوپر کلک کرنے ہے ویڈیو ایفیکٹ پہ آنے ہیں ویڈیو ایفیکٹ طرح سے تو سٹارٹنگ سے بھی میں اس کو انڈ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ میں اس کو کر لے نا ایکسپورٹ ٹھیک ہے تو ویڈیو ہماری ایکسپورٹ ہونے والے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے سیمپل کرنا کے آپ نے سیمپل بیک آ جانا ہے دوبارہ سے بیک آ جانا ہے گپ کٹ کے اپلیکیشن جیسے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے نیو پروڈیکٹ پہ دوبارہ کلک کرنے ٹھیک ہے آپ نے اپنی اریجنل ویڈیو کو سلٹ کرنا ٹھیک ہے یہ میرے پاس اریجنل ویڈیو پڑھ ہی ہے اس کو میں نے سلٹ کر لیا سلٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے option ملے گا overlay کا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے add overlay پہ click کرنا ہے add overlay پہ click کرنے کے بعد ابھی ویڈیو جو آپ نے export کی تھی اس کو select کر لی divine جو آپ نے colour grading کی تھی ابھی تھوڑی دیرے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے select کرنا اور اس کو اس طرح سے مکمل ویڈیو میں رکھ لینا ٹھیک ہے اس کو اپنے پوری ویڈیو پر اس طرح سے لگا لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا کہ اسی ویڈیو کو سیلیٹ کرنے نیچے والی چھوٹی ویڈیو جو آپ نے اوورلے سے سیلیٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے سپلائز کا اپشن ملے گا یہ والا سپلائز کا اپشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور آپ نے بالکل ہینڈ میں آ جانا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کلک کر دینا اس طرح کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آپ کو یہ والی ایک لائن ملے گی ٹھیک ہے اس کو آپ اپنی ویڈیو کے حساب سے سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کم کرتے جانے کرتے جانے آپ نے دیکھنا ایفیکٹ کام پر صحیح طریقے سے اپلائی ہو رہے ٹھیک ہے تو میں اس کو تقریباً یہاں پر رکھ لیتا ہوں ایٹی فور ایٹی ٹو پہ ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے اب ایفیکٹ اچھے طریقے سے اپلائی ہوگی آپ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے بھئی اس میں تو بلیک بلیک بہت زیادہ آ رہا تو ہمیں نظر کی اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے آپ نے بالکل بھی نہیں گبرانا آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے بعد اس ویڈیو کو انسلیٹ کریں گے دوبارہ سے آپ کو نیچے اوورلے کا اوپشن ملے گا کرنے اوپر آپ کو ایک اوپشن ملے گا سٹوک ویڈیوز کا اس کے اوپر آپ نے سلیٹ کرنے اور وائٹ کلر کو سلیٹ ایڈ کر لینا ٹھیک ہے وائٹ ایمیج کو ایڈ کر لینا اگر آپ کی باس پہلے سے پڑھئے تو آپ اس کو اوورلے سے بھی سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ویڈیو کے انڈ تک لے جانے ٹھیک ہے اس طرح سے ویڈیو کے انڈ تک لے جائیں گے نیچے آپ کوئی اوپشن ملے گا سپلائز کا اس کے اوپر آپ نے کری کرنے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے اوورلے جیسے آپ اوورلے کریں گے اس کے بعد اپنے اوکے پہ کری کر دینا ہے تو آپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ مکمل ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ میں اس کو پلے کر کے دیکھوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اپلائی ہو گیا ہمارا لائٹنگ ایفیکٹ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو اپنے ایکسپورٹ کر لینا ہے تو ویڈیو ایکسپورٹ کر لیے ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ڈائیمنڈ بلار ایفیکٹ کس طرح سے اپلائی کرنے آپ نے سیمپل پہ کا جانے دوبارہ نیو پروڈیکٹ کے اوپشن پر کلی کرنے ابھی جو ویڈیو ایکسپورٹ کیے ٹھیک ہے اس کو سیلیٹ کرنے اور یہ اپنی جو ایڈیٹنگ شدہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے ایڈیٹی والی ٹھیک ہے اس کو اپنے سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد یہ بول کرنے سے پہلے یہ والا پارٹ میں یہاں سے سپلٹ کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سٹارٹنگ میں پارٹ رکھا نہیں ہے سلو مو بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا پارٹ میں نے یہاں پہ سیلیٹ کر لیا اس کی سپیڈ پہ کلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نورمل پہ کلیک کرتے ہیں اس کی تھوڑی سپیڈ کم کر دیتے ہیں تقریباً ایٹ سیکنڈ تک میں نے اس کو کر لیا ٹھیک ہے اب ایک سیکنڈ تک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس اوپشن پہ کلیک کرنے ہے بیٹر کو سیلیٹ کرنے ہے آپ نے اس طرح سے اوکے کر دینا ہے جیسے آپ اوکے کرنے کے بعد آپ نے ایک فکرنے کے بعد آپ نے بیسیک جہاں پہ جہاں پہ دو ملتی ہیں سب سے پہلے ہا لو بلر ٹھیک ہے یہ جو گول گول سرکل ہوتے ہیں اور یہ ہے ڈائمنڈ بلر ٹھیک ہے ڈائمنڈ ڈائمنڈ زوم بلر یہ والا اքفیکٹ ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہیں اچھے طریقے تھے بہت آسم طریقے تھے ہمارے پاس بلر ایفیکٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کے اوپر دوبارہ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی سیٹنگ آ جائے گی اب سیٹنگ میں اس کو ادھر جا کے بتاتا ہوں آپ کو سیٹنگ اس کی کس طرح سے کرنے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے آپ کو بالکل بھی سمجھ جائے گی سب سے پہلے ہم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے یہ اس پارٹ تک ہم نے رکھنے ٹھیک ہے یہ پہلا پارٹ جو ہے یہ والا اس پارٹ تک ہم نے یہ بلا ریفیکٹ رکھنے تو اس کے اوپر آپ نے کلیک کرنے کلیک کرنے کے بعد اپنے اس کو اس طرح سے بیک لے کے آنے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ لینے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سو میں اس کو اس طرح لے کے جاتا ہوں کیونکہ بلا ریفیکٹ یہاں پہ آنا ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایڈجیسٹ کر لیا نیچے سے اس تو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے ایڈجیسٹ شیڈنگ اس کے اوپر کلیک کرنے ٹھیک ہے میں اس کو توڑا کے لے کے جاتا ہوں یہاں پہ اب اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ جائے گا یہ سائز جو ہے اس کا میں بڑھا لیتا ہوں آپ اوپر دیکھنا سائز بڑھے گا ٹھیک ہے ویڈیو میں یہاں پہ سائز بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے پچھے لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ انٹینسٹی اس کو بھی آپ نے بڑھا لینا ہے اس کو بنانے سے کیا ہوگا آپ کی جو چمک ہے ویڈیو میں لائٹنگ ہے وہ زیادہ آئے گی ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے آپ نے کہہ کرنا ہے نیچے سپیڈ ہے سپیڈ کے اوپر آپ اس طرح سے کلک کریں گے تو یہ مومنٹ زیادہ دیز ہوگی ٹھیک ہے سپیڈ کو نہیں چھیڑنا آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا سپیڈ کو ایک اور بات یہ جو روٹیشن ہے ٹھیک ہے روٹیشن آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ روٹیٹ کر رہے ہیں ہمارا جو ڈائیمنڈ ہے نا ڈائیمنڈ بلار بنا ہوئے یہ روٹیٹ کر رہے ٹھیک ہے اس کو زیرو پہ رکھیں گے تو یہ سیتا ریکٹینگل بن جاتا ہے بوکس اور اس کے بعد اس طرح سے یہ اس طرح سے آپ اس کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اوکے پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بلار ایفیکٹ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے بلار ایفیکٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو کیپ کٹ الائٹ موشن کائن ماستر کسی کا کوئی بھی ایپ چاہیے ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں لنک پروائیڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے